السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے دعا سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ تو صبح میں اٹھی ہوں اور بگیچے میں ٹہل لیوں میری عادت ہے صبح اٹھتی ہوں اور پہلے بگیچے میں ٹہل لیتی ہوں اس کے بعد ہی کچن میں جاتی ہوں تو اب میں کچن میں آ گئی ہوں اور ناستے کی تیاری کر رہی ہوں فرنڈ تو میں ناستے میں بناوں گی پرول کا بجیا تو پرول کو میں کٹ لیتی ہوں پرول کو میں نے پہلے چھل لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں کٹ رہی ہوں پرول کو فرنڈ تو میں پرول کو کٹ لیے اور کٹنے کے بعد اس کو اچھے سے دھو کر اور رکھ دیے ہیں اور اب میں کرائی کو چرہ رہی ہوں ایک طرف میں بھجیاں بنا لیتی ہوں اور دوسری طرف روٹی بنا لوں گی تو صحیح رہے گا ایک ساتھ ہی دونوں چیز بن جائے گا تو میں پیاج اور اس میں دیکھئے تیل بھی ڈال دیئے ہوں اور ادھر جو ہے سو پیاج بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف میں روٹی بنا رہی ہوں میرے یوٹیوب فیملی آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور میرے چینل پر نیو ہے تو پیلیج میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا پیاج ہو گیا ہے تو اس میں میں پرول ڈال دیتی ہوں اور روٹی بھی ابھی نہیں ہوا ہے بنا ہوا ہے کچھ روٹی بچا ہوا ہے تو اس کو بھی میں بنا لیتی ہوں تو پرول کو ڈال دیئے ہیں اور روٹی بنا لیتی ہوں اس کے بعد جو بھی مسائلہ اس میں میں ڈال دوں گے پھر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیو پر آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں اور چینل کو سسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں تو پیلیج لائک بھی کر دیا کیجئے اور چینل کو سسکرائب بھی کر لیا کیجئے اور عدیوہ بھی سوئی ہوئی ہے تو ناستہ بنا لوں گے پھر عدیوہ کو اٹھاؤں گی اور آج جو ہے سب مجھے گے ہوں بھی دھونا ہے تو دیکھئے میں ناستہ بنا لی ہوں اور گے ہوں دھو رہی ہوں فرینڈ تو آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ اس دن ہی تو گے ہوں دھوئی ہے اور پھر سے اس کا آٹا ختم ہو گیا تو آٹا ختم نہیں ہوا ہے آٹا ہے ہی لیکن میں گے ہوں کو دھو کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ آج دھوپ اچھا ہو رہا ہے تو سوچی کہ میں گے ہوں دھو کر رکھ دیتی ہوں فرینڈ تو سارا گے ہوں کو دھو لیے اور دھونے کے بعد اب اوپر میں لاکر رکھ رہی ہوں اب یہاں رکھ دوں گی پھر اور جاؤں گی لانے کے لیے اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کو ہی میں اچھے سے دھوپ میں ڈالوں گی تو ابھی جو ہے سو دیکھئے سارا گے ہوں لے کر میں آگئی ہوں تو اس کو اچھے سے اب دھوپ میں بہت زیادہ گرمی لگ رہا ہے کیونکہ بہت تیج دھوپ ہے تو اسی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دھوپ ہے دھوپ کے وجہ سے گرمی اتنا لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھار کے میں نیچے چلی جاؤں یہ اتنی تیج دھوپ ہے اور پیر بھی میرا جل رہا ہے اور کیا کروں میں اب دھو لی ہوں تو اس کو سکھنے کے لیے دھوپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کتنی تیج دھوپ ہے ابھی کا دھوپ بہت ہی تیج ہے تو ابھی میں اس کو ڈال دیتے ہوں سکھنے کے لیے پھر جاؤں گی کھانا بنانے کے لیے فرینٹ تو گہوں کو سکھنے کے لیے ڈال دیئے اور دیکھیں ایک طرف میں ڈال ڈال دیئے اور دوسری طرف چاول میں بنا رہی ہوں تو دیکھیں چاول تو بن ہی رہا ہے ابھی نہیں ہوا ہے اور ڈال بن گیا ہے تو دال کو میں اتار دی ہوں اور پھر سے رائی چڑھا دی ہوں کیونکہ آلو کا بھجیا بنانا ہے تو چاول بھی میرا ہو گیا ہے تو میں چاول کو پسا لیتی ہوں فرینٹ تو میں جا رہی ہوں چاول کو پسانے کے لیے جب تک چاول پسا ہوں گی تب تک یہ پیاج ہو جائے گا تو پیاج دیکھیں ہو چکا ہے تو اس میں آلو کا بھجیا ڈال دی ہوں تو اب بن رہا ہے میرا آلو کا بھجیا اور آلو کے بھجیا میں امی بولی ہے کہ ٹاماٹر دے کر آج بنانے کے لیے ویسے بینہ ٹاماٹر کا ہی بناتی ہوں تو ٹاماٹر کو دیکھیں میں کٹ لیتی ہوں تو ٹاماٹر کو کٹ لیے اور دیکھیں اب ڈال رہی ہوں ٹاماٹر کو آلو میں کیونکہ آلو میں پہلے ڈالنے سے آلو نہیں سجھتا ہے ٹھیک سے تو میں پہلے آلو کو تھوڑا سجھا لیوں اس کے بعد میں ٹاماٹر ڈالی ہوں تو دیکھیں ٹاماٹر ڈال دیے ہیں اب ٹاماٹر ڈال دی ہوں اس میں اب اس کو دھیمی آج پہ میں سجھاؤں گی اور بچا ہوا کام جو ہے وہ میں جاتی ہوں کر لیتی ہوں کیونکہ روم کی بھی صفائی کرنا ہے تو روم کی صفائی کرنے کے لیے دیکھیں میں آ گئی ہوں صبح صبح کوئی کام نہیں ہوتا ہے پہلے ناستہ بنا لیتی ہوں کھانا بنا لیتی ہوں اس کے بعد ہی روم کی صفائی کرتی ہوں کیونکہ اگر روم کی صفائی کرنے لگوں تو پھر ناستہ میں بہت لیٹ ہو جائے گا تو پھر عدیوہ کا اسکول بھی جانا رہتا ہے تو اسکول میں بھی لیٹ ہو جائے گا اسی لیے صبح صبح بس میں کچن میں چلی جاتی ہوں کیچن کا پہلے کام کر لیتی ہوں ناستہ بنا لیتی ہوں ناستہ بنانے گواد عدیوہ کو ناستہ دے دیتی ہوں عدیوہ اسکول چلی جاتی ہے پھر میں صفائی شروع کر دیتی ہوں تو ابھی تو میں آ گئی ہوں روم کی صفائی کرنے کے لیے روم کی صفائی کر لیتی ہوں پھر جاؤں گی باہر کی بھی صفائی کرنے کے لیے تو بیٹ سیٹ میں کل ہی چینج کی تھی اس لیے پھر سے یہی میں بچھا دی ہوں کیونکہ ایک دن میں گندہ نہیں ہوا ہے تو اس لیے اس کو بچھا دی ہوں اور دیکھیں اچھے سے بچھا دی ہوں اور بابو کا جو ہے یہاں پہ ہے اس میں جال میں سولاتی ہے تو اس کو اوپر ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ اوپر رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے کیرہ مکورہ جو بھی ہے رہتا ہے تو اس میں نہیں جا پاتا ہے تو اب میں آگئی ہوں باہر اور باہر کی صفائی کر رہی ہوں تو آج میں رون کی اچھے سے صفائی کر لی ہوں عدیوہ اسکول چلی جاتی ہے پھر اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں کیونکہ عدیوہ رہتی ہے تو پریشان کر دیتی ہے تو اسی لیے جب عدیوہ اسکول چلی جاتی ہے تو اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں پھر آتی ہے تو کوئی ٹینسن نہیں رہتا ہے اس کے بلوگ کو اینٹ کرتی ہوں اگلے بلوگ میں ملتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے